اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آج ہم جو کیک بنانے جا رہے ہیں بہت ہی زبردستہ بنانے جا رہے ہیں نہ اس کے اندر گریم ہوگی نہ ایکس ہوگی نہ اس کو ہم بیک کریں گے انسٹرین ملائی کیک بنائیں گے جو کہ ہم سب کسٹرڈ سے اور ہم رجز سے بنائیں گے جو گھر میں ہوتے ہیں آپ کے پاس آپ چھٹ پٹ سے اس سے بنا کے وہ تیار کر لیں گے بہت زبردستہ ہی دیں گے چلیے سٹارٹ کر لیں ایک کپ میں نے پانی لیا ہے اس میں آپ کو ٹو ٹو ٹیبل سپون شگر ڈالائے اس کو بوائل آگئی ہے اس کے اندر تھوڑا سا میں نے اس کے اندر پینچ آف کلر ڈالائے تاکہ اس کے اندر اچھا کلر آجائے اس کے اندر اور اس کو ہم چار چھو با لے دیئے اور نکال لیا ہے اب میں دیکھیں دیت کپ ملک ڈال رہی ہوں اور اس کو ہم اچھے سے پکا لیں گے اور آنے تک اس کو ہم پتائیں گے بہت زبردست بلتا ہے نہ مجھے کا بلتا ہے اس کو آپ ضرور ٹائی کیجئے گا اور مجھے کومنٹ کرتے بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگائے یہ یہ دیکھیں ہم نے ٹی ٹیبل سپونز کے اندر میں نے شگر ایڈ کی ہے شگر آپ اسے ساف سے ڈالیں گے ہم نے شگر سیرپ بھی بنایا ہے وہ ہم رازم میں لگائیں گے تاکہ اور بہت زیادہ میٹھا نہیں اچھا لگتا ہے تو اس لئے میں نے شگر نورمل ڈالائی ہے اب توری سے شگر ساتھ ساتھ بک جائے گی اور جو اس کا پانی ہوگا وہ بھی ریزول ہو جائے گا یہ دیکھیں ایک پاول میں میں نے ٹی ٹو ٹیبل سپونز میں نے لگا ملک لیا ہے بلکل لوگ ٹیپریچر بے اس پر ٹیبل سپونز کے اندر میں کسٹرڈ پورڈر ڈال رہی ہے اور ٹری ٹیبل سپونز کے اندر میں کون فلوڈ ڈال رہی ہے میرے پاس بنانا کا کسٹرڈ پورڈر میں نے وہ یوز کیا آپ جائیں جو آپ کی مرضی آئی بلیور آپ وہ یوز کر سکتے ہیں دیکھیں دودھ میں اوبالا چکی ہے ہماری اور اس کو ہم تین چار پیٹ تک پکا چکے ہیں تاکہ شگر کا جو پانی ہے وہ ہو جائے گا اور آپ ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اس کے اندر ہی کسٹرڈ پورڈر ڈالیں گے اور اچھے سے مکس کریں گے تاکہ اس میں کوئی لمز نہ آ جائیں دیکھیں کتنا اچھا سا کریمی ٹیکس جارا آنے لگا ہے بچوں کو بھی مہت پسند آئے گا بڑوں کو بھی مہت پسند آئے گا مہت بھی زبردست آئے گا دیکھیں کتنا زبردست سا ہی ٹیکسٹر آ گیا اور ہم اس کو بڑا تھک سا بنائیں گے بہت زیادہ بدلہ نہیں بنائیں گے باننا یہ ہمارا گھر کیک جمیں گا نہیں کون فلور اس لیے ڈالتے ہیں اس کے اندر کس کی اچھے سے فائنڈنگ ہو جائے اب یہ دیکھیں ایک پال لیا ہے اس کو میرے اچھے سے آپ ساف کر لیجئے گا دو کے اور یہ رسٹ ہے ہمارے پاس اس کو ہم اس کے اندر بچھا دیں گے لیئر اس کی پوری اور اس کے بعد آپ جو سائٹ میں بچے اس کو آپ اچھے سے اس طرح سے توڑ کے اس کو لگا دیں اس طرح بھی آپ اٹسٹ کر لیں اس کے اوپر آپ اس کے اوپر تھوڑا سا یہ سیرپ ڈالیں گے تاکہ رسٹ جو ہے اچھے سے نرم ہو جائیں ورنہ آپ کا جو کسٹرڈ ہوگا وہ بہت زیادہ ڈرائے ہو جائے گا اس کے اوپر ایک رسٹ ریچے سے کرسپی کرسپی آئیں گے تو وہ اچھے نہیں لگتے ہیں اس طرح سے ہو جائیں گے جیسے آپ کو لگے گا کیک اس میں ڈالا ہوا ہے کھاتے وقت اس کا آپ دیکسٹرڈ دیکھیں میرے کسٹرڈ کا اتنا ہی رکھیں آپ بہت زیادہ نرم نہیں رکھئے گا بدلہ نہیں رکھئے گا ورنہ پھر وہ جمتا نہیں ہے صحیح سے کیک والا وہ نہیں آتا لوگ اس کے اندر اس کو ہم اچھے سے یہ لیئر کو ہم اچھا لیں گے میری چینل کو جس نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور پرس کیا کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹس آپ لوگوں کو مل سکیں ہم دیکھیں دوسری لیئر ہم لگا رہے ہیں اس کے اوپر اسی طرح سے اس کے اوپر بھی ہم اس طرح سے شگر سیرف جو ہم نے بنا کے رکھا اس کو مچھے سے سپریٹ کر دیں گے تاکہ جب ہم کھائیں یا اس کی کٹنگ کریں تو اس کے اندر بھی کل کیک والا لوگ آئے گا اب ہم یہ پورا کسٹڈ جو اس کے اوپر آرام سے اس کو سپریٹ کر دیں گے اب میں اس کو ملتی پوری سے اس کو میں گارنش کر دیں گوں آپ جس سے مرسی آئے گارنش کر لیں لسکرٹ کو ایک زرہ سوپر سے گارنش اچھے سے کریں تو پھر کلر فول سے اچھا لگتا ہے دیکھیں ابھی کھوڑا سا ٹائم کم ہوا ہے میرا تو آپ جائیں تو اوپرنائٹ اس کو بنا کے رکھیں پھر بہت اچھا ہے سیٹ ہو جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپ آپ سب اچھے ہوں گے آج ہم کھیر بنا رہے ہیں چاول کی کھیر بنایں گے بہت مزگی بنتی ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنی ریسپی یہ دیکھیں میں نے دو کلو دودھ لیا ہے اور اس کو کھول لانے کے بعد اس کو سلو فلیم پر کر دیا اور ہم تقریباً اس کو بیس سے پچیس منٹ پکائیں گے تاکہ اتنا ہو جائے کہ یہ ہمارا دودھ ڈیڑھ کلو رہ جائے بہت اچھی تریخصے تھک ہو جائے گا اور یہ دیکھیں میں نے ایک کپ چاول ہیں اس کو میں نے بھگو دیئے تھے اس کے بعد اس کو میں نے پیس لیا ہے باری گرائنڈر میں اب ہم ہمارے چاول آدھا گھنٹے ہو گیا پکتے ہوئے اب ہم اس کے اندر چاول ایٹ کر دیں گے دودھ ہمارا آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا پکتے ہوئے اس کے اندر ہم نے چاول ایٹ کر دیں اور اس کو ہم دس منٹ تک اور پکائیں گے تاکہ چاول ہمارے اچھے سے گل جائیں یہ دیکھیں کھویا لیا ہے میں نے 150 ریم اس کو میں اس میں ایٹ کر دوں گی اس طرح سے میں نے ہاتھ سے چورا کر لیا ہے اور کھویا تھنڈا بلکل نہ ڈالیں ورنہ دودھ پھٹ جاتا ہے اور چک لیا کریں ضرور کہ کھویا کھٹا نہ ہو ورنہ کھیر خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو دو چیزوں کا بہت خاص خیال رکھیں اور اس طرح سے پھر آپ کھیر بنائیں تو بہت مزیری بنتی ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے ڈال دیا ابھی ہمارے دس سے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اور پکتے ہوئے اب ہماری کھیر جو ہے تھک ہونا شروع ہو گئی ہے دیرے دیرے دیکھیں یہ دیکھیں کتنی اچھے سے ہمارے چاول گل گئے ہیں بلکل اور کھیر ہماری تھک ہونا شروع ہو گئی ہے بہت ہی مزے کی بنتی ہے یہ بلکل ربڑی کے سٹائل میں بنتی ہے اس کو آپ ضرور ٹائی کی گئے گا دیکھیں کتنی ہماری تھک ہو گئی ہے ابھی تک میں نے اس میں چینی نہیں ڈالی تھی اب میں اس کے اندر ایک کپ چینی آٹ کر رہی ہوں چینی آپ اپنے حساب سے ڈالیں جتنا میتھا آپ کو کھانا ہے ہم لوگ کھوڑا کم میتھا کھاتے ہیں تو اس کے میں کم ڈال رہی ہوں الائچی پورٹر ڈال رہی ہوں اور یہ دیکھیں میں نے زافران کھول کے رکھا تھا اس کو میں ایڈ کر رہی ہوں اس کے اندر زافران اور الائچی سے بہت زبردست اس کے اندر ٹیسٹ آتا ہے پوشپو بھی اتنی زبردست آنے لگتی ہے دیکھیں ابھی سے بہت کچھ بھواری ہے اس کے اندر اچھا کھیر بہت زیادہ تھک نہیں اتاریں گے کیونکہ رکھنے سے پوری جم جاتی ہے بہت زیادہ اگر گاڑی ہوگی کھیر تو آپ کی بہت زیادہ گاڑی ہو جائے گی رکھنے سے نا تو نارمل کھیر اتاریں ابھی دیکھیں چینی اس میں کھلی ہے تو تھوڑی سی پتلی ہوئی ہے اس کو ہم تھوڑا سا ہائی فلیم میں اس کو ہم پکا لیں گے اگر آپ کو میری جیسے پی پسند آئے تو اس کو ضرور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کومنٹ کیجئے بادام پستے اس میں میں نے کٹ کے رکھے تھے وہ ایڈ کر رہی ہوں ویڈیو اٹلیس 2-3 منٹ ووچ کیا کریں اس کے بعد آپ سبسکرائب کیا کریں بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹس آپ لوگوں کو مل سکیں دیکھیں کتنی زبردست ہی ہماری چاول کی کھیر بن کے تیار ہے بلکل ربڑی کا ٹیسٹ آئے گا آپ اس کو کھائیں بہت مزا آئے گا ملتے ہیں ایک نئی ریسی پی بسم اللہ الرحمن رہی اسلام علیکم ملتے ہیں آپ سب لوگ آئے آپ سب اچھے ہوں گے آج ہم بہت ہی ہم بہت ہی ہماری ہلوہ بنائیں گے ہم اینڈے کا محصول یہ دیکھیں میں اچھے ہنڈے لیے ہیں چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ایک کپ میں اچھے ہنڈے لیے ہیں اور ایک کپ چھینے لیے ہیں ایک کپ چھینے لیے ہیں ایک کپ چھینے لیے ہیں سا رہے جانت کرنے اس کے برابر سے کپ میں ڈالیں تو آپ اسی باؤ کے اندازہ ہو جائے کہ ساری چیزیں ایک ہی میجرمنٹ کے حساب سے ہیں چاہیں جس باؤ میں بیٹ کر لیں اسی میں یا پھر آپ اسی باؤ میں یا کپ میں ڈالیں ایک سا ہونا چاہیے اور اس کا میجرمنٹ کا اندازہ ہو جائے میں نے اس کو بیٹ کر لیا تھا پہلے اور اس کے بعد میں ایک کپ میں مکس کر رہی ہوں اور اسے ہم اچھے سے مکس کر لیں گے میں نے کھینے لیے ہیں ابھی ہم اچھے سے مکس کر لیں گے پہلے ہم چھوڑے پر نکچڑائیں گے ورنہ اس کو یار لیں گے پھٹکیاں پڑھنے لگیں گے اور انڈا جو ہے نا پکنے لگے گا دیکھیں اس لیے پہلے آپ اچھے سے مکس کر لیں تاکہ ساری چیزیں یک جان ہو جائیں بہت اچھے رکھل سے دیکھیں اس طرح سے اور پھر آپ چھولے پر چھوڑھا دی ہے میں نے اور اب میں اس کو بہت سلو فلیم میں میڈیم سے بھی کم رکھیے میں نے بڑے بڑے لمسانے لگیں گے اور ہم مطلع کنٹینیوز سے اس کو چلائیں گے اس طرح سے اور ہم اس کو پکاتے رہیں گے یہ بس ہمیں کنٹینیوز سے بنائی ہوتی ہے دیکھیں مجھے تقریبا دس منٹ ہو میں بنائی کرتے اب یہ تقریبا بس کم انٹ کرنے لگے چلاتے رہنا ہے بس آپ کو چلاتے رہنا ہے اور چلاتے رہنا ہے سردیوں میں مرکتا ہے بہرہیوں نے بهت زبادیوں میں بہت زبردست لگتا ہے بہرہ بوریوں کی ایک خاص ٹرڈیشنل لیشن ان کے لگائے اس کے اندر بہت زبردست بنتا ہے بس اس کو آپ چلاتے رہیں گے ابھی دیکھیں کتنا زبردست سا اس کا یلو کلر ہے اور ہم دس پندرہ منٹر اس کا نائی کریں گے تو اس کا کلر چیز ہو رہی گا ابھی اس کے اندر بس آپ نے کہ میں نے اپلیٹس کے اندر چینی انڈے اور کیا کہتیں کھی مگر آپ نے میری ریسی بس ایک جس کا خیال رکھیں گے شیئے دام میں کونٹر کی سیم ہونا چاہیے کالی چھوٹی لائچی اس میں مکس کر رہی ہو لائچی پورڈر تقریباً میں نے چھوٹی لائچی کا پورڈر ڈالا اس کے اندر لائچی پورڈر ڈالتے ہیں ابھی بھی ہمیں اس کو گنتے رہیں گے لائچی کلر آپ دیکھیں ابھی کتنا تیکسچر اس کا چینج ہو رہا ہے کلر بھی دیکھیں تھوڑا تھوڑا چینج ہو رہا ہے اس کا ہمیں تھوڑا سا براون کلر میں چاہیے اس کو اس طرح سے بس گنتے جائیں بھونتے جائیں اس کو جب تک یہ ہمارا تھوڑا سا براون کلر نہیں ہو جائے گا اس کو بھونتے رہیں گے اب ہمارا کلر انڈے کا چینج ہونے لگائے اور یہ دیکھیں میں تقریباً بیس منٹ بائیس منٹ ہو چکے ہیں اب اس کو کنٹینیو سلی بھون رہی ہوں تقریباً بھونتے بھونتے کلر دیکھیں اب تھوڑا تھوڑا سا چینج ہو رہا ہے بہت ہی مزے کا بنتا ہے اس کو آپ زیروں ترائی کیجئے گا اور مجھے کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو کیسے لگائے دیکھیں آپ کا انڈے کا کلر اور چینج ہو گیا اب یہ دیکھیں کہ مزید چینج ہو گیا ہمیں تھوڑا سا اور بھوننا ہے بس اب ہمارا انڈے کا محسوس جو ہے بلکل تیاری کی ہمارا بس اب میں نے ایک ڈش نکال کے رکھی ہوئی ہے گریس کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس میں تنا کی ہے اور اس کو میں نے سکولر کے لیے کلر ہمیں بس یہ ہی چاہیے آپ چاہیے تو تھوڑا سا ڈاٹ بٹن لیں لیکن پھر وہ بلیک بلیک ہو جاتا ہے کلر ہمیں بس یہی چاہیے بلیک کے اوپر پسٹے بادام سے لگا دوتی اور اس کو ہم کو بھی ہم پریس کر دیں گے تھوڑا سا اور پھر ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے اور دس بڑے ہاتھ برنا جو ہے یہ سخت ہو جائے گا پھر کٹنگ نہیں ہوتی ہے کٹنگ اس کی آپ فوراں کے فوراں کر لیں اس طرح سے ہم کٹنگ کر دیں اس طرح سے کٹ لگا دیں اور اس کو میں بھی تھوڑی دیر کے لیے رکھوں گی تاکہ یہ سہیٹ ہو جائے دیکھیں ہمارے ہندے کا محصوب ہمارا سوپ بلکل چاہیں آپ کلر دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میں بہت شکر گزار ہوں آپ سب کی کہ آپ اپنا قیمتی وقت میری ویڈیو دیکھنے کے لیے نکالتے ہیں بہت شکریہ آپ سب کا آج ہم بیسن کے لٹو بنا رہے ہیں بہت چٹ پٹ سے تیار ہو جاتے ہیں بڑے ڈیلیشیس سے بنتے ہیں دیکھیں میں نے ایک پین میں ون تھرڈ کپ کی لیا ہے دیسی گی میں یوز کر رہی ہوں یہاں پر ہاف کپ بیسن ایڈ کر رہی ہوں اس میں اس کو ہم بہت اچھے سے پھونیں گے بیسن میں بلکل لمس نہ رہے ہیں اس طرح سے اس کو میش کر لیں گے اس چیز کا آپ خاص خیال رکھیے گا کہ لمس نہ ہو بلکل بھی بیسن کو جب تک بھونیں گے جب تک اس میں بہت اچھے سے خوشبو نہیں آنے لگے گی میرے چینل کو جس میں سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی اپ ڈیٹس آپ کو مل سکیں مجھے کومنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو کیسا لگا دیکھیں بڑی اچھی سی خوشبو آ رہی ہے اس وقت اس میں اور کلر بھی چینج ہونے لگا ہے بیسن کا پھر ہم اس کو اتار لیں گے دیکھیں ہو گیا ہمارا اس کو بلکل تھنڈا کر لیں گے یہ دیکھیں تھنڈا ہو گیا ہے اور اس کے اندر میں نے جتنا بیسن لیا تھا اور اتنا ہی میں کسٹر شگر ایٹ کر رہی ہے یعنی ہاں آنے والی اچھی پوڈر میں شگر ایٹ کر رہی ہے تھوڑے سامینے بادام کاتے تھوڑے سے کاجو میں نے کاتے اس کے اندر دس سے بارا بادام دس سے بارا کاجو اور ون فو ٹی سپون لاچی پوڈر ایٹ کر لیں گے اور اس کو بہت اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ شگر اچھے سے مکس ہو جائے اس کے اندر میں نے جلدی کی وجہ سے اس کو ٹھنڈا کرنے کے لئے آپ چاہے تو روم ٹیمپریچر پہ بھی اس کو ٹھنڈا کر سکتے ہیں لیکن ٹھنڈے میں شگر ملائیے گا ورنہ وہ پانی چھوڑ دیتی شگر گرم میں بلکل شگر نہیں ملائیے گا ورنہ لیڈو آپ کے بنیں گے نہیں بلکل بھی یہ دیکھیں بہت اچھے سے مکس کر لیا آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو بہت پسند آئیں گے اس کو بنا کے آپ رکھ سکتے ہیں کئی دن تک یہ چل جاتے ہیں دیکھیں ہم لڈو بنا لیتے ہیں اس کے ابھی گرمی ہے بہت زیادہ یہاں پر تو اس لیے تھوڑا سا اس کو لگ رہے ہیں ورنہ اس کو ہم تھوڑی دیر فریج میں رکھ دیں گے بلکل سیٹ ہو جائیں گے دیکھیں ہمارے لڈو بن چکے اس کے اوپر میں ایک ایک کاجو لگا دوں گی بہت ٹیسٹی لگتے ہیں اس کو اب ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو کیسے لگی میری ویڈیو کو بھی لائک کیجئے گا دیکھیں کتنے زبردست سے لڈو تیار ہو چکے ہمارے دیکھیں کتنا زبردست سا کلر آیا ہے کتنے زبردست سے لڈو تیار ہوئے ہوئے اور بن گئے نا کتنے زبردست سے میرے انسٹاگرام کو بھی آپ فالو کریں ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ ٹیک کیئر اللہ حافظ موسیقی